تو بڑا سوالی ہے کہ تیرت سنگ راوت کی بعد اتراخنڈ میں آخر کس کے سر پر تاز سجے گا یہ آج ہونے والی بدھائک دل کی بیٹھک میں صاف ہو جائے گا لیکن سیم پت کی دعویداری کو لے کر کن کن ناموں کی چرچہ کافی زیادہ گرم ہے یہ بتانا اور یہ سمجھنا کافی ضروری ہو جاتا ہے تو اتراخنڈ کا نیا سیم کون ہوگا بڑا سوال اور اس وقت کی ریس میں کون کون ہے آپ دیکھیں ستپال مہاراج، دھن سنگ راوت اور پشکر دھامی یہ وہ چہرے ہیں جو کس وقت اگلے اتراخنڈ کی سیم کی ریس میں سب سے زیادہ آگے مانے جا رہے ہیں ستپال مہاراج ہیں، دھن سنگ راوت ہیں، پشکر دھامی ہیں اور تینوں کھلے کر یہ مانا جا رہے ہیں کہ کوئی بھی چہرہ ہو سکتا ہے حالانکہ اگر ہم ستپال مہاراج کی بات کریں تو جس طرح سے اسم میں جو کھٹا کرم دیکھنے کو ملا اس کے بعد بھلے ہی ستپال مہاراج جس سے پہلے کانگریس سے آئے بی جے پی میں لیکن ان کو لے کر بھی اب دعوی داری کافی زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے وہ یہ دھن سنگ راوت کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سنگ سے کافی زیادہ نزدیک ہے اور پشکر دھامی بھی ہے وہ جن کے نام کی چرچہ کافی ہو رہی ہے تو یہ وہ نام جن کے بارے میں چرچہ ہے لیکن آج کلیر ہو جائے گا تین بجوے کی بیٹھا کے بعد کہ آخر کون بیٹھتا ہے سیم کی کرسی پر اور کمار کندن اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پوری جانکاری کے ساتھ کمار آج کے گھٹنا کرم پر نظر رہے گی کہ کیا ہونے والا ہے کب تک نرین سنگھ تومر پہنچیں گے اور آگے کیسے دیکھیں گیارو بجے بتایا جا رہا ہے کہ نرین سنگھ تومر کینڈری پریویکشک کے طور پر دلی سے پہنچیں گے اتراخند اور گیارو بجے وہ بیٹھیں گے بقاعدہ ویدھائکوں سے ایک آف ریکارڈ بھی بات کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ گیسٹ ہاؤس میں کچھ بڑے نتاؤں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے جو اتراخند کی راجنیتی سے سمند رکھتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اور اس کے بعد تین وجے ویدھائک دل کی بیٹھک ہونی ہے اتراخند میں جو بھارتی انتہ پارٹی دفتر میں ہوگی اتراخند میں اور اسی ویدھائک دل کی بیٹھک میں یہ چننا جائے گا کہ کون ہوگا اتراخند کا نیا مکھے منتری تو نشیط روپ سے ایک آف چارک پرکریہ ہے جس پرکریہ کے تحت یہ ساری کاروائی ہوگی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ویدھائک ہوگا وہی اس بار اتراخند کا مکھے منتری ہوگا کیونکہ تیرد سنگھ راوت کو جس طریقے سے چننا گیا تھا تیرد سنگھ راوت سانسد تھے اور سانسد کے بعد جو ہے انہیں ویدھائک بننا تھا اور ویدھائک بننے کی آف چارکتہ جو ہے چناوی سال ہونے کی وجہ سے وہ پوری نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے اس سمجھانک سنکٹ کھڑا ہوا اور انہیں مکھے منتری کے اپت سے ہاتھ دھونا پڑا ہے اب ایسے میں نیا ویدھائک انہی کو چنا جائے گا جو کی ویدھائک ہوگا اور اسی لیے ویدھائک گل کی بقاعدہ بیٹھک بلائی گئی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ تین بجے شروع ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ سوا تین بجے تک چھیک ہے چھیک ہے سوا تین بجے تک جو ستی ہے وہ صاف ہوتی نظر آئے گی آپ کا ایک بار پھر صرف کریں گے لیکن ان سب کی بھی ایک اور بڑی جانکاری آپ کو دے دے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ تیرت سنگھ راوت کو کن وجہوں سے جانا پڑا تو وہ وجہ ہے جس وجہ سے آخر کار استیفہ دینا پڑا پہلی بڑی وجہ ہے تیرت سنگھ راوت ابھی ویدھان سبھا کے صدس سے نہیں ہے بطور سانسد ان کو بنائے گیا مخیمنتری اور ایک بڑا سنویدھانک سنکٹ پیدا بھی ہوا اب چھے مہینے کے اندر صدن کا صدس سے بننا ضروری ہوتا ہے اگلی بڑی وجہ ہے تیرت سنگھ راوت اسی سال دس مارچ کو تراخنٹ کے سی ایم بنے تھے جیسا ہم جانتے ہیں تیرت سنگھ راوت دس ستمبر تک ویدھائک انہیں بننا تھا اور سنویدھانک یہ بادہ تھی تیرت سنگھ راوت کے سامنے کورونا کی وجہ سے چھناو آیوگ اپچھناو کے موڑ میں نہیں ہے اور اگلی سال کیونکہ وہاں پر ویدھان سبہ چھناو بھی ہے ایک اور یہ بھی بڑی وجہ ہے ویدھان سبہ چھناو کے چھے مہینے سے کم بچنے پر بھی نہیں ہو پاتے ہیں اپچھناو تو یہ تمام بڑی وجہ ہے تیرت سے کئی ویدھائک پارٹی کار کرتا ناراض بھی چل رہے تھے آپ نے دیکھا بھی تھا حال فیلحال کا جو گھٹنا کرم بھی سامنے آ رہا تھا مکہ منتری بنتے ہی تیرت سنگھ راوت نے کئی ویبادت بیان بھی ایک کے بعد ایک دیئے تھے اور کافی سرکیوں میں بھی آپ کو یاد ہو کر رہے تھے اور اب آخر کار تیرت سنگھ راوت نے اسطیفہ دے دیا ہے کمار خندر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک بار پھر سے ہم رکھ کرتے ہیں دہرہ دون کا کمار اب کیوں کی جو آپ بتا رہے کی قریب تین بجے جب یہ بیٹھاک ہوگی اس کے بعد کشی دیر کے بعد یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کون اگلا سی ایم ہوگا لیکن جیسا ہم دیکھتے آ رہے اس سے پہلے بھی جو اتراخند بی جے پی ہے اس میں بھی الگ الگ جو دھڑے ہیں وہ صاف طور پر نظر آتے ہیں تو کیا ان سب کے بیچ جو ماتھا پچی ہوگی اور اگلا سی ایم کون ہوگا یہ سب کچھ کیسے رہنے والا ہے دیکھیں اتراخند کی راز نیتی کیا اگر سمجھے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے گھٹ ہیں وہ گھٹ اپنے آپ میں بہت زیادہ پاورفل ہیں ایک گھٹ تو اے ہے جو دلی سے چلتا ہے جیسے کی ہم بات کریں جن کے انیل بنولی کی اس کے علاوے دوسرا گھٹ وہ ہے جو اتراخند کے اندر ہے اس کے علاوے گڑوال کا الگ گھٹ ہے کماؤں کا الگ گھٹ ہے تو کئی سارے جو ہے یہاں پہ دھڑے بنے ہوئے ہیں اور انہی دھڑوں کے بیچ جو کوئی بھی مکہ منتری بنتا ہے ان کو سب کو ساتھ لینے کی قوایت کرنی ہوتی ہے جو کی بلکل بھی نہیں دیکھتا ہے دوسرا بات جہاں تک اگر پریوک کی بات کریں تو بھارتی انتہ پارٹی نے پچھلے پانچ سالوں میں مطلب چار سالوں میں کہیں اتنے ادھیک پریوک کیے ہیں اتراخند میں لیکن کوئی بھی پریوک ابھی تک ستفل ہوتا ہوا نہیں دکھا ہے محض 111 دن میں جو تیرد سنگھ راوت ہے ان کو اپنی کورسی سے ہاتھ دھونا پڑا ہے اب دو تین سوال یہاں پہ ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی انتہ پارٹی کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ ان کو اس دور سے بھی گزرنا پڑے گا جو کی ایک سمویدھانک پرکریہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا تیرد سنگھ راوت سے بھی ویدھائکوں کی وہی ناراضگی شروع ہو گئی تھی جو تیرد سنگھ دعوت کے ساتھ تھی اس کے علاوے چکی انتیم سمیے میں مطلب 6-8 مہینے بچے ہوئے اب چناؤ میں ایسی ستی میں کیا بھارتی انتہ پارٹی کسی نئے چہرے کو لاکہ کچھ کرنا چاہتی تھی کئی سارے ایسے سوال ہیں جس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ تیم بجے کے بعد ملے گا اڑی سومبار سے شکرواد شام 6 بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار